موسیقی مبارک کے آخری عشرے کے دوران بھی مقبوضہ علاقے میں کرفیو جیسی پابندیوں کے نفحات کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے جمہ کشمیر کے عوام کا فوجی محاصرہ کر رکھا ہے کانفرنس کے ترجمہ نے سرینگر سے جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سرینگر کی تاریخی جامعہ مسجد اور دیگر شہروں اور قصبوں کی مساجد میں شہب قدر کے موقع پر بھی لوگوں کو عبادت کرنے سے روکنا موسلمانوں کے مذہبی معاملات میں کھلی مداخلت اور ان کے عبادت کرنے کے حق کی خلاف فرضی ہے ترجمہ نے کہا ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں کر لیا جاتا مقبوضہ جمہ کشمیر کی عوام آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی عبادت کرنے سے محروم رہیں گے خوریت ترجمہ نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا گردار ادا کرے اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازے کشمیر کے پرامنحال کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے خوریت رہنما ایڈوکیٹ دویندر سنگھ بہل نے نئی دلے میں ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے کشمیری نوجوان کو وند ماترم اور دیگر ہندو توا نعرے لگانے پر مجبور کرنے اور تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی شدید مضمت کی جمہوں سے جارے ایک پیان میں انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کے گنڈے بھارت میں کشمیریوں کو طویل عرصے سے حراسہ کر رہے ہیں اور نام نہات جمہوریت میں ان کاروائیوں سے کشمیری تاجروں کو اپنا کاروبار بند کرنے اور طلبہ کو تعلیم ادارے چھوٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ متنازح علاقے میں جی ٹونٹی اجلاس کے آر میں بھارت اپنے مضموع مقاصد کے لیے عالمی برادری کو مقبوض علاقے کی صورتحال معمول کے مطابق ہونے کے بارے میں گمراہ کرنا چاہتا ہے چنانچہ جی ٹونٹی کے شورکہ مقبوض علاقے میں میزیں سجانے کے بجائے بھارتی جرائم کے ریکارڈ کا جائزہ لیں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جمکشمی شاہ کے ذرہ احتمام آج اسلام آباد میں مضاحمت رہنمہ شہید ایس حمید کے پچیس میں یوم شہادت پر ایک اجلاس شاہ کے قنوینر محمود احمد ساغر کی صدارت میں مناقض ہوا اجلاس میں حق خود ارادیت کے حصول کی جد و جہد میں ایس حمید وانی کے اہم کردار پر روشنی ڈالی گئی اور انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر اجلاس میں شریک خودیت رہنماؤں نے مقبوضہ علاقے میں جاری خون ریزی اور ظلم تشدد پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہے کہ پورے علاقے میں تائنات قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کا قتل عام روز کا معمول بن چکا ہے انہوں نے اقوام متحدہ اور انسان حقوق کے عالمی تنظیم سے اپیل کیے کہ وہ جمع کشمیر کی آبادیاتی اور ثقافتی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے اہم اقتعامات کرے باہرتی ریاست مدیہ پردیش میں ایک فرقہ وارانہ جھڑپ میں کم از کم تین افراد زخمی ہو گئے کنڈوہ میں یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب کچھ آر ایس ایس اور بی جے پی کے طلبہ کے گروپ نے ایک مقامی ہوتل میں سال گرہ کی ایک تقریب میں شریک مسلم طلبہ پر حملہ کر دیا ہندو کنڈو نے بعد ازائیں علاقے میں دیگر مسلمانوں پر بھی حملہ کیا